بسم اللہ الرحمن الرحیم سپارہ نمبر دو نادان لوگ ضرور کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ اب تک قائم تھے کس بات نے ہٹا دیا ہے کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں جو شخص سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور اسی سیدھے راستے کے دکھانے کے لیے ہم نے تمہیں افرات و تفرید سے مبرہ ایک آلہ درجہ کی امت بنایا ہے اور اس کا تقاضہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے نمونہ بنو اور یہ کامل رسول تمہارے لیے نمونہ ہو اور ہم نے یہ قبلہ جس پر تم اس سے پہلے قائم تھے صرف اس لیے جائز قرار دیا تھا کہ ہم اس شخص کو جو اس رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے ممیز و ظاہر کر دیں جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو جاتا ہے اور یہ حکم تھا تو سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جنہیں اللہ نے حدایت دی ہے اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان اور تمہاری عبادتیں ضائع کر دے اللہ انسانوں پر یقیناً بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے اے رسول ہم تمہاری توجہ کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھتے رہے ہیں اس لیے تمہیں ضرور اس قبلے کا متولی بنا دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو سو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اس کی طرف اپنی توجہ پھیر لو وہ عالم لوگ جنہیں الہی کتاب تورات دی گئی تھی بہت خوبی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبل کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے رہے منکرین تو اللہ ان کے عامال سے ہرگز بے خبر نہیں جن لوگوں کو تم سے پہلے الہی کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس سب نشان بھی لے آؤ تب بھی وہ تمہارے قبلے کو اختیار نہ کریں گے اور نہ حق کی اس وضاحت کے بعد تم ان کے قبلے کو اختیار کرنے والے ہو اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کے پہ راؤ ہیں اور اے مخاطب اگر اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی گری ہوئی خواہشوں کی پہروی کی تو اس صورت میں تم یقیناً ظالموں میں سے ہوگے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس رسول کی صداقت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ یقیناً جانتے بوشتے ہوئے حق پوشی کر رہے ہیں اے رسول یہ صداقت تمہارے رب کی طرف سے ہے اس لیے تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوگے اور ہر کسی کا ایک نہ ایک مطمئے نظر ہوتا ہے جس کی طرف وہ متوجہ رہتا ہے سو تمہارا مطمئے نظر یہ ہونا چاہیے کہ نیکیوں کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا اللہ یقیناً ہر چائے ہوئی بات کے سر انجام دینے پر خوب قادر ہے اور اے رسول جہاں سے بھی تم نکلو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور تمہارے رب کی طرف سے یہ بالکل درست فیصلہ ہے اور اللہ تمہارے عامال سے ہرگز بے خبر نہیں جہاں سے تم نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور تم بھی اے مسلمانوں جہاں کہیں ہو اپنا رخ اس کی طرف کرو تا ان لوگوں کے سوا جو ان میں سے ظلم کے مرتقب ہوئے ہیں باقی لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے سو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے تاکہ میں اپنا انام تم پر مکمل کر دوں نیز اس لیے کہ تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ یہ بیعت اللہ تمہارے لیے اسی طرح ہدایت کا ذریعہ ہے جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے دعا ابراہیمی والا ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے وہ تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے تمہیں الہی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے سو تم میری بڑائی بیان کرتے رہو میں تمہیں عظمت دوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو سبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو اللہ یقیناً ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں صداقت کے لیے مارے جاتے ہیں انہیں مردے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے اور ہم تمہیں کسی قدر خوف بھوک مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے بعد یقیناً انعام دینا چاہتے ہیں اور ان نقصانات پر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں مکہ کی صفحہ اور مروہ پہاڑیاں اللہ کے نشانات میں سے ہیں پس جو شخص اللہ کے اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں میں پھیرے کرے اور جو برازہ اور رغبت کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ یقیناً قدردان ہے کامل علم رکھنے والا ہے جو لوگ ان کھلی کھلی باتوں اور موجباتِ ہدایت کو اس کے بعد کہ ہم اسے لوگوں کے لیے اس کتاب میں کھول کر بیان کر چکے ہیں چھپاتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور دوسرے لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں مگر جو لوگ اس روش سے باز آگئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے کھول کر بیان کر دیا تو ان پر میں فضل سے متوجہ ہوں گا اور میں فضل سے بہت متوجہ ہونے والا بار بار رحم کرنے والا ہوں جن لوگوں نے کفر پر اسرار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ اور ملائکہ اور انسانوں غرض سب کی لانت ہے وہ اس لانت میں رہ پڑنے والے ہیں نہ تو ان کا دکھی ہلکہ کیا جائے گا اور نہ انہیں ملت ہی دی جائے گی اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بہد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات دن کے آگے پیچھے آنے ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے نفع مند چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے بادل سے برسایا پھر اس کے ذریعہ زمین اس کی ویرانی کے بعد آباد کی اور اس میں ہر قسم کی چلنے والی چیزیں پھیلائیں اور متحرک ہواوں کی گردش میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان کام پر لگایا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے نشانات ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اور توحید الہی کے ان دلائل کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے ہمسر بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ پختہ ہیں اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اگر وہ اس وقت اس حالت کو جان لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو انہیں ابھی معلوم ہو جائے کہ سب طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے جب وہ وقت آئے گا تب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے اظہار بیزاری کریں گے جنہوں نے پیروی کی تھی اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے سب طلقات یا کلم کٹ جائیں گے اور جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے اے کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں واپس جانا نصیب ہوتا تو جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہیں ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوتے یوں اللہ ان کے عامال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے باہر ہرگز از خود نکلنے والے نہ ہوں گے اے لوگو جو زمین میں ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا اللہ سے کٹوا دینے والا دشمن ہے وہ تمہیں صرف بدی بے حیائی اور اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ کر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے اور جب ان کفار کو کہا جاتا ہے اس کلام کی جو اللہ نے اتارا ہے پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس طریق کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے بھلا اگر ان کے بزرگ کسی بھی بری چیز سے نہ رکھ سکتے ہوں اور نہ کامیاب ہوئے ہوں تو پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے جن لوگوں نے اللہ کے احکام پر چلنے سے باعصرار انکار کر دیا ہے ان کو پکارنے والے کی حالت بلکل اس شخص کی حالت کی طرح ہے جو اس جانور کو آواز دے رہا ہے جو ہانک پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا یہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پھر یہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان طیب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ اور اللہ کا عملن اور قولن شکر ادا کرو جبکہ تم اسی کی عبادت کرتے ہو بس بات یہی ہے کہ اس نے تم پر مردار خون سور کا گوش اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو مگر جو لاچار ہو جائے اور اسے ان میں سے کوئی چیز استعمال کرنا پڑ جائے اور وہ اس چیز کا نہ تو دل سے چہنے والا ہو اور نہ استعمال میں ضرورت کی حد سے تجاوز کرنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے جو لوگ اس تعلیم کو جو اللہ نے اپنی اس کامل کتاب میں نازل کی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فوائد لیتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ نہ تو ان سے لطف اور احمد سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک قرار دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے انہی لوگوں نے حدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب اختیار کر لیا ہے یہ نظارہ دیکھنے والے کہیں گے عجب ہے یہ آگ کے عذاب پر کیسے جری ہیں یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ اللہ نے تو یہ کامل کتاب حق و حکمت سے نازل کی ہے لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے وہ یقیناً سخت مخالفت میں مبتلا ہیں نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ کامل نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ آخرت کے دن ملائکہ الہی کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور انہوں نے اس خدا واحد کی محبت کی وجہ سے رشتے داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور حاجت مند سوالیوں کو اور گردنوں کے چھوڑانے میں مال دیا نماز قائم رکھی زکاة دیتے رہے اور جو اپنے اقرار کو جب بھی انہوں نے کوئی اقرار کر لیا پورا کرنے والے اور تنگی تکلیف اور جنگ کے وقت سبر کرنے والے ہیں انہی لوگوں نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص برابر کا بدلہ لینا فرض قرار دیا گیا ہے قاتل آزاد ہو تو آزاد ہی مارا جائے اور غلام ہو تو غلام اور عورت ہو تو عورت غرض جو قتل کرے وہی سزا پائے جس قاتل کو اس کے انسانی بھائی یعنی وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کا وارث خون بہا مناسب طور پر وصول کر سکتا ہے اور قاتل کو وہ راستی کے ساتھ اس وارث کو عدا کر دینا چاہیے یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی کی رہ پیدا کر دی گئی ہے پھر جو شخص اس حکم کے باوجود بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک دکھ مقدر ہے اے عقل مندو تمہارے لیے اس برابر کا بدلہ لینے میں زندگی کا سامان ہے اور یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم محفوظ رہو جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور وہ مرنے والا بہت سا مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر ماں باپ اور رشتہ داروں کو امر معروف کی وسیعت کر جانا فرض کیا گیا ہے یہ متقیوں پر لازم ہے سو جنہوں نے وسیعت سنی اور اس کے سننے کے بعد اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے بدلیں گے اللہ یقیناً خوب سننے والا کامل علم رکھنے والا ہے البتہ جسے وسیعت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ وسیعت سے متعثر لوگوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے نبیوں کے پیراؤ تھے تاکہ تم برائیوں سے بچو یہ چند دنوں کے روزے ہیں اور جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے اور دنوں میں یہ تعداد پوری کرنا ہوگی اور جو یہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا بطور شکرانا فدیہ ہے اور جو شخص خوش دلی سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں تمیز کے کھلے دلائل موجود ہیں اس لیے تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر تعداد پوری کی جائے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا یہ سہولت اس لیے دی گئی ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو اور تاکہ تم تعداد پوری کر لو اور اس احسان پر کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی اس کی قبریائی کا اظہار کرو نیز اس لیے کہ تم شکر ادا کرو اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے پاس ہی ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں سو انہیں چاہیے کہ وہ میری فرما برداری کریں اور مجھ پر کہ میری یہ صفات ہیں ایمان لائیں تاکہ وہ حصول مقصد میں کامیاب ہوں روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کی طرف جنسی رقبت تمہارے لئے جائز کی گئی ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ جانتا ہے کہ راتوں کو بھی بیویوں سے مشتنب رہ کر تم اپنے نفسوں کی حق تلفی کرنا چاہتے تھے اس لئے اس نے تم پر فضل سے توجہ کی اور سہولت پیدا کر کے یہ بوج تم سے دور کر دیا سو اب ان سے جنسی میل جول کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے اس کی جستجو کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے صبح کی سفید دھاری شب کی سیاہ دھاری سے ممیز ہو جائے اس کے بعد ایسے کام چھوڑ کر روز رات تک پورے کرو اور جب تم مسجدوں میں متقف ہو تو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے جنسی میل جول نہ کرو یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں سو تم ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنی تعلیمات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ برائیوں سے بچیں اور نہ تو اپنے مال آپس میں نہ رواء طور پر کھاؤ اور نہ رشوت دے کر انہیں حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے اموال کا ایک حصہ جانتے بوشتے ہوئے گناہ گارانہ طور پر کھا جاؤ تم سے کمری مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دیجئے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں اور حج کے لیے مقررہ اوقات ہیں یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھوارے سے آؤ بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور کسی پر زیادتی نہ کرو اللہ زیادتی کرنے والوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا اور جہاں تم ان حملہ آوروں پر ہشیاری سے کابو پاؤ انہیں قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو اور قتل ہر چند کے برا ہے لیکن فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ اس کے اندر تم سے جنگ نہ کریں اور اگر وہ تم سے وہاں جنگ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو ایسے کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تمہیں معلوم رہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے اور ان سے اس وقت تک جنگ کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کا اختیار کرنا صرف اللہ ہی کے لئے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یاد رکھو کہ ظالموں کے سوا اور کسی کو سزا دینا جائز نہیں عزت والا مہینہ عزت والے مہینے احسان کرنے والوں سے یقینا محبت کرتا ہے اور حج اور عمرہ کا فریضہ اللہ کی خوشنودی کے لئے پورا کرو اور اگر تم ان سے روک دیے جاؤ تو جو قربانی آسانی سے میسر آئے اللہ کے حضور پیش کر دو اور جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنجائے اپنا سر نہ منواؤ مگر جو تم میں سے بیمار ہو یا اپنے سر میں اسے کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے قبل اس وقت اسے بال منوانا پڑے تو اس کے فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب امن میں آ جاؤ اور صحت مند ہو کر تم حج کے لئے مکہ پہنجاؤ اور جو شخص تمتو یا قرآن کر کے حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ اٹھائے تو اسے چاہیے کہ جو قربانی بھی آسانی سے میسر آ جائے اللہ کے حضور پیش کر دے اور جسے قربانی کی توفیق نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے تو حج کے دنوں میں رکھے اور سات روزے اس وقت رکھے جب تم لوٹ کر گھر واپس آ جاؤ یہ پورے دس ہوئے یہ حج اور عمرہ کو اکٹھا ادا کرنے کی اجازت اس شخص کے لئے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے نواح یعنی مکہ میں رہنے والے نہ ہو اور اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ بدی کی سخت سزا دینے والا ہے حج کے مقررہ مہینے ہے سو جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لیا تو وہ یاد رکھے کہ حج میں نہ تو شہوانی باتیں کی جا سکتی ہیں اور نہ گالی گلوچ ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جھگڑا کھڑا کیا جا سکتا ہے اور تم پاکیزہ عقل رکھنے والو میرا تقوی اختیار کرو تمہارے لیے یہ کوئی گنہ کی بات نہیں کہ سفر حج کے دوران میں تجارت کے ذریعہ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مصدلفہ میں مشر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا گمراہوں میں سے تھے اور عرفات جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹا کرو اور اللہ سے حفاظت چاہو اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے اور جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادوں کو یاد کیا کرتے تھے اب اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی بہتر لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا اور کوئی ان میں سے کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے نیک عامال کی وجہ سے ثواب کا بہت بڑا حصہ ملنے والا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے